بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سید راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں راشد اپٹیٹس ناظرین آج صدر مملکت نے پیکا اور الیکشن ترمیمی آڈیننٹس پر دسترد کر دیئے اس کے بابت ہم تفسیر سے بات کریں گے مگر اس سے قبل اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ آپ کو اس طرح کی اپٹیٹ ملتی رہیں صدر مملکت ڈاکٹر آرف ایلوی نے پروینشن آف الیکٹرانی کرائمز پیکا ترمیمی اور الیکشن ترمیمی آڈیننٹس پر دسترد کر دیئے صدر مملکت کی جانب سے جاری پیک آڈینٹس میں شخص کی تعریف شامل کر دی گئی ہے جس کے بطابق شخص میں کوئی بھی کمپنی اسوسییشن ادارہ یا اتھارٹی شامل ہے جبکہ ترمیمی آڈیننٹس میں کسی بھی فرد کے تشخص پر حاملے پر قید تین سے بڑھا کر پونچ سا کر دی گئی آڈیننٹس کے مطابق شکایت تلت کرانے والا متاثرہ فریق اس کا نمائندہ یا گارڈینٹ ہوگا جرم کو قابل دست اندازی قرار دے دیا گیا ہے جو قابل زمن ناقابل زمنت ہوگا ترمیمی آڈیننٹس میں کہا گیا ہے کہ ٹرائل کورٹ چھ ماہ کے اندر کیس کا فیصلہ کرے گی اور ہر ماہ کیس کی تفصیلات ہائی کورٹ کو جمع کرائے گی ہائی کورٹ کو اگر لگے گا کہ کیس چلد نبٹانے میں رکاوٹیں ہیں تو رکاوٹیں دور کرنے کا کہے گی آڈیننٹس کے مطابق وفاقی صوبائی حکومتیں اور آفیسران کو رکاوٹیں دور کرنے کا کہا جائے گا ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ایک جج اور آفیسران کو ان کیسز کے لیے نامزد کرے گا اس کے علاوہ صدر عرف علوی نے الیکشن ایک ترمیمی آڈیننٹس پر بھی تستخط کر دیے آڈیننٹس کے مطابق تمام اسمبلیوں سینٹ اور مقامی حکومتوں کے ممران الیکشن مہین کے دوران تکریر کر سکیں گے کوئی بھی پبلک آفیس ہولڈر اور منتخب نمائندے ہلکے کا دورہ کر سکیں گے ناظرین پہلا کام جو پاس ہوا ہے یہ تو پبلک کے حق میں ہے لیکن یہ جو دوسرا ایکٹ پاس کیا گیا ہے الیکشن کے حوالے سے یہ فیر اینڈ فری الیکشن کے لیے کسی بھی طرح سوچ مند نہیں ہے مزید اس طرح کی اپٹیٹ کے لیے چینل کا وزرکتر ہیں اللہ حافظ